بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج میں آپ لوگ کو ان پیج کے اندر کوسچن پیپر بنانے کا طریقہ سکھاؤں گا تو کوسچن پیپر کیسے بنایا جاتا ہے کس طریقے سے بہترین طریقے سے اور بہترین جامع انداز میں آپ لوگ کو سکھاؤں گا تو اگر آپ لوگ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے تینک یو ویڈاوٹ ویسٹنگ ٹیم آئیے سٹارٹ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں یہ آپ لوگ کے سامنے ایک کوسچن پیپر ہے کوسچن پیپر کو اب ہم لوگ اس قسم کا کیسے بنائیں گے تو اوپر والے کو سب سے والے ہیڈنگ کو جو ہےنا ہم لوگ کاپی کر لیتے ہیں یہاں سے دیکھیں یہ اوپر والی ہیڈنگ اور نیچے والی ان کو جو ہےنا ہم لوگ ایک ایک کر کے بڑی تفصیل سے نیچے جو ہےنا سیکھتے ہیں نیچے آکے ایک نئے پیج کے اندر جو ہےنا یہاں پہ رکھ کے انٹر لگاؤں گا تو نیو پیج پہ جو ہےنا میں پہنچ گیا ہے یہ میرا نیو پیج ہے یہاں پہ جو ہےنا میں ایک سیمبل ایڈ کروں گا یہ والا سیمبل ایڈ کروں گا تاکہ اس کے اندر میں ہیڈنگ لکھ سکوں ٹھیک ہے نا تو ہیڈنگ لکھوں گا یہاں پہ میں ہیڈنگ ٹائپ کرتا ہوں جیسے اوپر لکھی دی گورنمنٹ گورنمنٹ بوائز میڈل سکور بستی گویا میڈل سکور بستی گویا بھاب ٹھیک ہے زلہ کچھ اب میں جو ہےنا اس سائیڈ والا یہ سنبھل لگا دوں گا ٹھیک ہے نا یہ والا سنبھل اس طرح کیلئے کیا اس کو جو ہےنا سیلیکٹ کر کے تھوڑا سا بڑا کروں گا سنٹر میں کر دیا لینڈ بین میں سنٹر میں اس کو جو ہےنا میں درمیان میں اس کو سیلیکٹ کر کے اس کو جو ہےنا میں بڑا کر دوں گا ٹھیک ہے یہاں پہ پونٹ بے گئے یہاں سے جو ہےنا میں نے بڑا کر دیا یہ دیں گے ٹھیک ہے اس کی سمکی کے فونٹ بڑا ہو گیا ابھی ہم لوگ جو ہےنا اس کے اندر نیچے اس کا جو ہےنا فونٹ آپ لوگ اپنی مرضی سے کوئی بھی راک سکتے ہیں ٹھیک ہے بڑی یہاں سے جو بھی اچھا لگے مثال کے طور پر میں دیکھیں یہ کر رہا ہوں تو یہ اور چیک کر کے دیکھ لیں جو اچھا لگے یہ والا اچھا لگتا ہے یہ لگا لیں جو آپ لوگ اچھا لگے مثال کے طور پر ٹھیک ہے نا تو ابھی ہم لوگ کریں گے کیا اس کو جو ہےنا ہم لوگ تھوڑا سا چھوٹا لگائیں گے کی بوڈ سے جو ہےنا ہم لوگ کی پریس کریں گے تو یہاں پہ اس کو چھوٹا کر لیا ہے اوگر سائز کے آپشن کے اندر جو ہےنا وہ ہے وہاں پہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ یہ والے کوئی بھی فونٹ آپ کو اچھا لگے وہ لگا سکتے ہیں میں بار بار اس لئے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو یہاں پہ اس کو آکے پریپٹس کریں دیکھیں چیک کریں کہ کم سا اچھا لگ رہا ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا جو آپ کو اچھا لگے جو آپ کو ریکوائر ہو تو وہ جو ہےنا اس پر لگا دیں اپلائی کر دیں ٹھیک ہے نا بھی لوگ بھی جو ہے نا میں اور چیک کرتا ہوں اور چیک کرنے کے بعد تھوڑا سا جو ہے نا میں اس کو یہ والا فونٹ میرا صحیح ہے ٹھیک ہے تو رائیڈ کلک کیا میں نے ابھی نیچے جو ہے نا یہاں پہ ٹیبل انسٹ کروں گا چار کلم والی رائیڈ کلک کر کے ٹیبل راہ کتنے راہ ہیں ایک راہ لے لوں گا اور یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا ایک راہ ہے چار کلم ہے ٹھیک ہے نا ون ٹو ٹری فور چار کلم ہے ابھی یہاں پہ جو ہے نا میں ٹائپ کروں گا وقت تین گھنٹے ٹھیک ہے ٹین گھنٹے اور اس کے بعد یہاں پہ جو ہے نا میں ٹائپ کروں گا اوپر چیک کرتے ہیں کہ کیا تھا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جماع ششم پرچہ معاشر طلوع مغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے نا اس کے سمگا یہ یہاں پہ آگے لکھتے ہیں جماع ششم جماع ششم اس کو بڑا بھی کر دیں گے بعد میں ٹھیک ہے نا آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں بڑا پرچہ انگلیس لکھا یہ کچھ بھی ہے پیپر لکھ لیں ان کو جو ہے نا سلیکٹ کر کے بڑا کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے پھر جو ہے نا میں کروں گا کیا اس کو جو ہے نا میں سلیکٹ میں نے کیا ان کو جو ہے نا بڑا کیا تو ایک پر کیلی کیا تو سارے جو ہے نا بڑے ہوگا ٹھیک ہے اس کو جو ہے نا ابھی تھوڑا سا چھوٹا کر دوں گا یہ دیکھیں چھوٹے ہوگئے ٹھیک ہے اس کو جو ہے نا میں سلیکٹ کر کے پھر جو ہے نا ٹیبل کو جہاں پہ فارمیٹ ٹیبل پر کیلک کر کے یہاں سے جو ہے نا کلر دے دوں گا کلر دے دیں اگر دے دیں ضرورت ہو نہیں ہے تو مسئلہ یعنی یہاں ضرورت نہیں یہ بان لائن اس کا پوائنٹ دے دیں کوئی اگر بڑی وغیرہ کرنی ہو تو ہم لوگوں نے جو ہے نا تھوڑا پوائنٹ رکھنے ہیں اس کو یہ والی دیکھیں اس کے سم کا پھر اس کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے نا تھوڑا اس کا پوائنٹ جو ہے نا تھوڑا کم کر دیتے ہیں ٹاکہ اچھا لگے یہ تو یہ اس کے سم کا کوئی بھی یہ دیکھیں کر دیں یہ والے آپ لگا دیں اپنی مرضی سے کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے نا یہ میں نے جو ہے نا اس کو لگا دیا یہ نیچے جو ہے نا میں آکے کچھ ٹائپنگ کروں گا یا جیسے سوال نمبر ایک وہ لگاؤں گا ٹھیک ہے نا فلحال ابھی یہ فارمیٹ ہماری بان گئی نیچے آگئے ہم لوگ پھر جو ہے نا ہم لوگ کریں گے یہاں سے جو ہے نا اس کو سیلیکٹ کر کے دوبارہ جو ہے نا آپ لوگ دیں گے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح لکھا ہوا پرنٹ میں بالکل صحیح آئے گا یہاں پہ جو ہے نا ہم لوگ رائٹ کلک کریں گے اور یہاں پہ ٹیبل انسٹ کریں گے ٹھیک ہے نا یہ ٹیبل ٹیبل پر کلک کیا اور یہاں پہ جو ہے نا آپ را لیلے مرضی کے مسئلہ نہیں اوپر لکھیں نیچے لکھیں جیسے ٹھیک ہے نا یہ والے دیکھیں ون ٹو ٹری تین کالم جو ہے نا ہم لوگ لے لیں گے اس قسم کے تو نیچے جاتا ہوں پھر دوبارہ اور پھر جو ہے نا یہاں پہ جا کر کلک کر کے یہ ٹھیک ہے نا امتیان سالہ نا یہ جو ہے نا نیچے لکھوں گا یہاں پہ جو ہے نا لکھتا ہوں اس کی جوین انگلیش بنی ہوئے تو اس کو اردو کر دیتا ہوں کل نمبر سو اور کل نمبر سو امتیان سالہ نے اس کو جانق میں کر دیتا ہوں سیلیکٹ کر کے اس کو جانق میں انٹرلائن کرتا ہوں ٹیبل لگا دوں گا ٹیبل نیچے لگاتا ہوں را لگاتا ہوں ایک اور اس کے کالم جو ہے نا میں کتنے لگاتا ہوں تین لگاتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا ون ٹو تری تو یہاں سے جو ہے نا تھوڑا سا کھنچیں گے درمیان میں یہ سوال آتا ہوں گے اس طرف کل نمبر آئیں گے پہلے کالم میں آئیں گے سوال نمبر ٹھیک ہے نا ابھی جو ہے نا میں یہاں پہ لکھوں گا مثال کے طور پر کیا لکھوں گا دیکھیں ابھی اب لوگ کے سامنے میں لکھتا ہوں تو یہاں پہ میں نے لکھا سوال نمبر ایک پھر جو ہے نا میں جا کر یہاں پہ لکھوں گا قید عظم محمد مثال کے طور پر میں نے ایک کوسچن ٹیپ کیا اردو میں تو اس کو جو ہے نا میں چھوٹا بڑا کر دوں گا بڑا بھی کہا دوں گا اس کو اعلان کر دوں گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا یہып مثال کے طور پر سوال نمبر ہے کہاں پہ تا ہوں من ہو ، اس کی تطور، مهم کل نمبر جو ہے نا یہاں بھی آپ لوگ آگے لکھیں گے ٹھیک ہے اس کے یہاں پہ جو ہے نا میں کل نمبر بھی لکھ چ 16 نمبر ہے اس کے اسی طرح، پھر آپ لوگ دوسرے میں لکھیں گے سوال نمبر دو سوال نمبر دو تو یہ سوال نمبر دو اور یہاں پہ جو ہے میں پھر کوسچن ٹیپ کروں گا اللہ ماہ اقبال اللہ ماہ اقبال تو مثال کے طور پر فرض کریں یہ جو ایک اور سوال ہے تو یہاں پہ اس کے نمبر ٹیپ کریں گے تو یہ دیکھیں